انٹرنیٹ نے صرف دنیا کو انسان کی مٹھی میں نہیں سمیٹا بلکہ ڈھیروں ہتاش نراش زندگیوں کو بھی سمارا ہے کئی لوگوں کو تو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پہنچ کر وہ مثال بن گئے نخل کمار شرمہ اسی اگزامپل میں سے ایک ہیں تو آئیے دوستوں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیسے کیا ممبئی میں رہنے والے پنجابی پریوار کے انل شرمہ اور ستارہ شرمہ کی زندگی میں اس دن بڑا بدلاؤں آنے والا تھا جب چار نومبر انیس سوئی کیانوے کو ستارہ شرمہ بچے کو جنم دینے والی تھی یہ کوئی نارمل ڈیلیوری نہیں تھی کیونکہ پریگننسی کے چھٹے مہینے ہی ستارہ شرمہ کو جانڈیس ہو گیا تھا اور ان کی سیریس حال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انل شرمہ کو ساف ساف کہہ دیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چن لیں انہوں نے پتنی کو ہی چنا لیکن ماں کی منتہ نے بچے کو بھی بچانے کی زدھانی اور پھر لگاتار علاج کے ساتھ ساتھ ہر فرائیڈے حاجی علی کی ہاں حاجری بھی لگنی شروع ہوئی اور دوہ دوہ دونوں نے کام کر دکھایا نکھل کا جنم ہوا نکھل کی پرورش تمام سہولتوں کے بیچ ہو ہی رہی تھی کی ان کے پتا کو ان کے دادا کے گھر سے الگ ہونا پڑا اور پھر یہ پریگار کرائے کے مکان میں رہنے لگا نکھل اپنے دادا کے بہت قریب تھے لیکن کچھ سمیے بعد نکھل کے دادا کی ڈیتھ ہو گئی ماسوم نکھل کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کی دادا کی ڈیتھ پر اس کے پاپا اتنا کیوں رو رہے ہیں جنہیں وہ کبھی روان سے بھی نہیں دیکھا تھا کئی دنوں بعد وہ اسکول گیا مگر کچھ اچھا نہیں لگا اسکولی کتابوں سے نکھل کی کبھی دوستی نہیں ہو بائی کسی طرح وہ فپت کلاس تک پہنچے مگر اس کلاس میں لٹک گئے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز نے بھی پڑھائی کے لیے حوصلہ بڑھایا لیکن ان کا من نہیں لگا کسی طرح وہ دسویں اور براہویں پاس ہو پائے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے اس کا بھی کچھ پلان نہیں تھا اسی دوران ان کے پتا اپنے ایک دوست کے ہاتھوں دھوکہ کھا کے بزنس میں بہت بڑا لاؤس کر بیٹھے اب انہوں نے بیٹی کو خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا دوستوں کی دیکھا دیکھی نکل نے بھی ہوتل منیجمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا اب پڑھائی کی اہمیت محسوس ہونے لگی تھی پڑھائی کی کوشش پھر سے شروع ہوئی لیکن وہاں کے وائس پریسیڈنٹ سے کسی بات پر بحث ہونے کی وجہ سے انہوں نے پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دی کیونکہ وہاں پھر فیل ہونے کا دھبا نہیں لگانا چاہتے تھے تب نکل کی عمر اٹھارہ سال کے آس پاس تھی انہوں نے جٹ ایئر ویج اور قطر ایئر ویج میں جوب کے لیے اپلائی کر دیا اور انٹرویو کے بعد دونوں جگہ سیلیکشن ہو گیا نکل نے قطر ایئر ویج کو چنا مئی دو ہزار ساتھ سے ایئر ویج جوائن کر زندگی میں ایک نئی اڑان شروع کی چھے سال اس جوب میں رہے کر خوب دنیا گھومے خوب پیسے کمائے کیمرے سے بچپن سے ہی پیار تھا وہ سفر کی داستان کیمرے میں قید کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگے سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن دسمبر دو ہزار تیرے میں پیتا کی اچانک موت نے نکل کو پیتا کا بزنس سمحالنے کو مجبور کر دیا بزنس کو اچھے سے سمحال بھی لیا کچھ مہینے بعد ایک رات انہوں نے یوٹیوب پر ایک دو ویڈیو دیکھے جن میں موٹر سائیکل سوار سفر کے دوران بائیک کی باتیں بھی کرتے جا رہے تھے اور انہی پلوں میں بلاغر ممبئی کر نکل کے سفر کی شروعات ہوئی نکل کی موٹو بلاغنگ سٹائل الگ تھی وہ اپنے ویڈیو میں بائیک کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے زندگی اور اپنے آس پاس کے بدلاؤ کو بھی بیان کرتے نوجوانوں پر اس موٹو بلاغر کی انداج کا جادو چل گیا لاکھوں سبسکرائبرز کے ساتھ نکل یوٹیوب کے ذریعے آج کرونوں کی کمائی کر رہے ہیں اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو انسپائر کر رہے ہیں دوستوں ایسی ہی انسپریشنل ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی موٹویٹ ہوں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور کر لیں شکریہ دوستوں